بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روز کی تحقیق میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ارفان شرف آج کے پروگرام میں میں ایک انتائی اہم بات اپنے ویرس کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پروگرام کے دو تین سیگمنٹس ہوں گے پہلے سیگمنٹس میں جو انتائی اہم چیز میں آپ سے شیئر کروں افغانستان میں شبرغان جیل جو شاید کم ہی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے نار طرف افغانستان میں یہ موجود ہے جب افغانستان میں امریکہ نے ٹیک آور کیا اور طالبان دور کی گورنمنٹ کا اختتام ہوا تب افغانستان میں موجود ایک سو دس پاکستانیوں کو وہاں زیر حراست لیا گیا تھا اور انہیں شبرغان جیل میں رکھا گیا تھا لیکن اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ ان سارے جو پریزنرز تھے وہاں جن کی عمر اس وقت تقریباً بیس سال سے کام اور کچھ کی اس سے زیادہ تھی اور وہ عام شہری تھے پاکستان کے جو وہاں روزگار کے سلسلے میں وہاں کے کئی علاقوں میں رہ رہے تھے ان کو وہاں سے ارسٹ کر کے شبرغان جیل میں منتقل کیا گیا تھا جو گوانتا نوائی سے بھی خطرناک ترین جیل ہے اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ امریکن ہالیکپٹرز کی انڈین ہالیکپٹرز کی مدد سے ان جتنے بھی وہاں پاکستانی موجود تھے ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے دیلی میں اور پھر ان کو وہاں پاکستان کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے جو بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں یا جو کوئی اٹیکس ہوتے ہیں ان کو پھر اس کو پاکستان کے ساتھ مرچ کرنے کے لیے ان کے ڈی این اے اور ان کی چیزوں کو سامنے لائے جاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو یہ پاکستان سے آئیں لیکن اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک سو دس لوگ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ افغان گورنمنٹ سے پوچھے کہ جو وہاں ارسٹ کیے گئے تھے جو پریزن تھے شبغان جیل میں وہ کہاں ہیں اور ان کو وہاں سے اندوستان منتقل کرنے کے پیچھے کیا ایجنڈا کار فرما ہے یہ ایک بڑی امپورٹن چیز تھی جو میں نے ویور سے شیئر کی میرے آج کے اس پروگرام میں مجھے جائن کریں گے سراجل حق صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں ٹیلی فون پہ اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بیل دویندر سنگ جو جمع کشمیر سوشل پیس ارگنزیشن ہے اکوپائٹ کشمیر میں یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں بلہورستان نیشنل فرنٹ کے چیئرمن نواز خان ناجی صاحب میں آپ دونوں کا مشکور ہوں آپ نے وقت دیا آپ یہاں تشریف لائے میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا بیل دویندر سنگ صاحب مقبضہ کشمیر میں جو تحریک جاری ہے اندوستان کے قبضے کے خلاف اس میں امپریشن یہ ہے کہ وہ مسلم کی ایک تحریک ہے جو اللیگیشنز لگائی جاتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی تحریک ہے یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں صرف مسلمان ہی سامنے ہیں اور سٹیٹ کی رکوے کے عطبار سے بھی اور پپولیشن کے عطبار سے بھی سیونٹی سیون پرسن مسلم کی سٹیٹ ہے آپ اس جو جمع کشمیر سوشل پیس آپ کی ارگنزیشن ہے یہ کس موٹیف کے تحت کام کر رہے ہیں کیا یہ کشمیر کی لیبریشن کے لیے کام کر رہی ہے یا اس کا کوئی اور ایجنڈا ہے میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جو مسلے کشمیر ہے مسلے کشمیر کا جو ہے اس میں یہ کوئی پلوٹیکل ایشو ہے یہ کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے یہ ہم لوگوں کو مان کے چلنا پڑے گا یہ ریلیجیس ایشو نہیں ہے اور نیشنل ایشو ہے یہ جو ہے یہ نیشنل ایشو ہے اس کو ہمیں اس میں اتنا ہی پارٹ رول ہے جو ہے ہندو کا ہے اتنا ہی مسلمان کا اور اتنا ہی سکہ ہے ہم سب لوگوں کو مل کے مسلے کشمیر کا حل نکالنا ہے مسلے کشمیر کا حل یہ کی ہے کہ مسلے کشمیر کا حل جمع کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے ہم مارا یہی کہنا ہے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو کمیٹمنٹ پندہ جوانا نیرو نے ہم لوگوں کے ساتھ کی تھی اس کو گورنمنٹ آف انڈیا فل فیل کرے میں آپ کی طرف آنگا بین ایف کے آپ سربراہ بھی ہیں اور آپ کا جو موقف ہے بڑا سٹرونگ رہا ہے بہرحال گلکت پلتستان کے اور کشمیر کے مرجر پہ ڈسپیوٹ کو تنازع کے حوالے سے جو مومنٹ کشمیر میں چل رہی ہے وہ رائٹ آف سرب ڈیٹرمنیشن کی ہے لوگوں کی جو ویل ہے وہاں کے لوگوں کی آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز وہاں مظاہرے ہوتے ہیں پاکستان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں لیکن آپ کا جو موقف ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس ساری چیز سے کیونکہ آپ ایک انڈیپنڈنٹ کشمیر کے حامی ہیں اور تینوں یونٹس کو یونیفکیشن کر کے آپ ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں تو میرا آپ سے پہلا کوسٹن یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کے لوگ جو مانتے نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی کشمیری ہیں وہ تو خود کو پاکستان کا عصہ قرار دیتے ہیں پاکستان کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کیسے اس قابل ہوں گے کہ پہلے آپ ان کو اس چیز پر کنونس کریں کہ کیا انٹرنیشنل ساریو میں بالکل کشمیر گلگت بلتستان سرین جو مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر یہ ایک یونٹ ہے یہ نو ڈاؤٹ لیکن وہاں کے لوگ اس چیز کو تصریم نہیں کرتے آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے کس طریقے سے آپ لوگوں کو کنونس کر پائیں گے کہ یہ سٹیٹ جمہو کشمیر کا ایک قصہ ہے میں چونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے گلگت بلتستان اس وقت جو ہے کشمیر ڈسپیوٹ کے تحت کشمیر ڈسپیوٹ کے تحت ایک متنازع علاقہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جس طرح کشمیر کے باقی حصے ہیں جی جی بلکل اب آپ لفظ کشمیر استعمال کرتے ہیں ڈوگرے کی کشمیر تو یہ صرف وادی کشمیر جو ادھر مظفرہ بار سے لے کر بانہال تکی ہے تو نہیں ہے چوراسی ہزار چارسے کتر مرابیل ہے سارا اس میں جمہو بھی ہے اس میں لداختی ہے گلگت بھی ہے بلتستان بھی ہے اس میں بورٹ ڈیفرنسز ہیں اب انیس سو سنتالیس میں جو ڈوگرے نے ڈوگرہ مہراج نے جو انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کیا ہے ٹھیک ہے وہ بیک رون سارا کلیر ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف پیبلک سنٹیمنٹس ہیں کہ ہم کشمیری نہیں ہیں ایک طرف آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے اس کو کس طرح آپ میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ ماضی میں گلگت بلتستان واقعی میں کشمیر کا حصہ نہیں تھا جب برشال کا زمانہ تھا دردستان کا زمانہ تھا بلکہ آپ نے سیونٹی کے بعد کے بات کریں انیس سو ستر کے بعد کے بات کریں گئے تو گلگت بلتستان جو ہے اس کو کشمیر کے ساتھ رکھا بھی خود پاکستان کے سرکار نے ہے ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں بیجی ہے ہم یونائٹیڈ نیشن میں نہیں گئے ہیں ہمیں یونائٹیڈ نیشن میں جو ہے سمن کر کے بھی لے جایا نہیں گیا یا ہم نے کوئی لکھ کے تو نہیں دیا کیا علاقہ کشمیر کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے ہم تو کشمیر سے آزادی لے چکے تھے ہم تو ڈوگرے کے یعنی آپ اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے ساتھ نبسی رہے یا کشمیر ڈسپیوٹ کا ایسا ہے نہیں ایک چیز ہے ہمارے پاس اپشنز ہے اپشنز اس میں ہے اب آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ کشمیر کا خود مستقبل کیا ہوگا اگر کشمیر کل کلا جا کے ہندوستان کا ایک اس کی یونین کا اگریاست بنتا ہے تو میرا کیا دماغ خرب ہوا ہے کہ میں جا کر اور اگر وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے پھر میں کشمیر کے ساتھ مل کے کیوں صبح بنو میں سری نگیر اور مظفر آباد کے وائے اسلام آباد کیوں آو چیز میں ڈائریکٹ کیا گل کل کت سے اسلام آباد نہیں آسکتا میں کشمیر کے ساتھ بات کرتا ہوں اس وقت کے کشمیر کشمیر اگر ایک چیز پوچھوں گا دوہزار نو میں آصف علی زرداری کی گورمنٹ میں جب ایک رومرز پہلا کہ شاید گل کل کل کتستان کو اب صبح بنایا جا رہا ہے تب آپ اس وقت کافی خلاف اس کے آپ نظر آئے اور کس دیگر نیشنلش تنجیموں کے ہمراہ آپ بھی رہے شانہ بشانہ رہے تو پھر جب اگر آپ کو لیٹس پوست سٹیٹس دیا جاتا دیا تو نہیں جا رہا تھا وہ تو ایک جیسٹ رومر تھا لیکن اگر سٹیٹس دیا جاتا تو کیا آپ حمایت کرتے ہیں ڈائریکٹ لی کشمیر زفر آباد سری نگر کو باہر رکھتے ہوئے میں کوئی حمایت اس کا نہیں کرتا اچھا پھر پھر کیا بلاورستان سٹیٹ کا مطالبہ دیکھیں اس میں یہ نا کہ گلگٹ بلتستان جو ہے اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے اس پوزیشن کو آگے پیچھے کرنا دیکھیں اٹھا سٹھ سال تک کشمیر کے خاطر گلگٹ بلتستان نے بڑی قربانیاں دی ہے پاکستان کے لوگوں نے دی ہے پاکستان تقسیم ہوا ہے دو چار جنگے ہوئی ہے ہم نے لوگوں کو کھویا ہے ہمارے قبروں کے اوپر جنڈے کتنے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ جس سب کے پیچھے کشمیر ہی ہے نا اور کوئی چیز تو نہیں ہے اب لاکہ آخری ٹائم پر اٹھا سٹھ سال بعد جو ہے گلگٹ کو اٹھا کے آپ پاکستان میں ملا دیتے ہیں تو ایک تو آپ پاکستان سرکار کو پاکستان کے اسٹیٹ پولیسی جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے ہماری انٹرس یہ ہے کہ اس طرح آزاد کشمیر کو آپ نے ایک سیٹ اپ دیا اس کی ایک الہیتہ شناخت ہوئی اسی طرح ہم بھی اپنی شناخت چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی موجودہ سٹ اپ ہے جو جو دیا گیا آپ کو تتہازر نائن کے بعد جو سرف رول کا آپ کو دیا گیا ہے لیجسلیٹیو اسیمبلی آپ کی موجود ہے یہ کنسٹیوشنل نہیں ہے آپ کی لیجسلیٹیو اسیمبلی موجود نہیں مطلب کنسٹیوشن میں کیا آپ پاکستان کے کنسٹیوشن جو ہے بات کر رہے ہیں کون سے کنسٹیوشن نہیں گلگٹ بلتستان کی اپنی کنسٹیوشن ہو جس طرح آزاد جمع کشمیر کی ہے یہ جو ابھی آپ کی وہاں لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے اس کے پورے اختیارات موجود ہیں وزیراعلا آپ کا گورنر ہے آپ کا آپ خود ممبر ہیں میں خود ممبر ہوں لیکن اس اسیمبلی کا ممبر ہوں جو کسی کنسٹیوشن کے تحت نہیں ہے وہ ایک آرڈر ہے ایک سیکشن افیس سر کا لکھا ہوا آرڈر جس پر پریزیڈن نے دستخد کیا ہے ایک کوشیسی آرڈیننس دیا گیا گلگٹ بلتستان کے لوگوں کو تاکہ وہ وہاں اپنے لوگوں کی آرڈیننس کے تحت تو نہیں چلا ہے اس آرڈیننس کو ترمیم کرنے کا اختیار اسمبلی کو نہیں ہے اس آرڈیننس کے تحت وہ آرڈیننس بزاعت خود جو ہے نا اس کو کوئی کور نہیں ہے آپ اس کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا یا لیٹر لکھا گیا یا جو آپ کہیں آرڈر کیا گیا اس کا نئی بات یہ نہیں ہے پاکستان کی طرف سے ایشیو کرنا کوئی ایشیو نہیں ہے یہ پاکستان کی طرف سے ہی ہم کہتے ہیں ایشو کریں اب آزاد کشمیر آزاد کشمیر کو آپ نے جو دیا نا آرٹیکل جی جی اسی طرح کا ایک انٹیریم آرٹیکل گلگت بلتستان کو بھی دے کر اس علاقے کو چلائے ہم یہ کہتے ہیں اچھا ایک آواز اور آپ کی طرح کہیں دوست جو آزاد کشمیر میں بھی پیٹھے ہیں نیشنل اسٹان ارنیزیشنز وہ یہ کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک بنا کے ایک یونٹ بنا کے ایک سیٹ اپ بنا جائے آپ اس کی اماعیت کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان لنکس ہونے میں کوئی حاج نہیں ہے میں نے لنکس الگ چیز ہے ایک اسمبلی بنا دی جائے ایک اسمبلی نہیں بنا سکتے اس کے لیے آپ اماعیت میں نہیں ٹھیک میں واپس آپ کی طرف ہوں گا میں سنگھ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں مقبضہ کشمیر میں جو یومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس میں سکھ برادری جو ہے ان کے ساتھ کیا پوزیشن ہے اس پہ تھوڑا سا ہمارے ویئرز کو بتائیں کہ کیا وہ بھی اس کا شکار ہے یومن رائٹس وائلیشن کا یا ان کو جسٹرپ نہیں کیا جاتا دیکھو جی ہومن رائٹس وائلیشن ہے جو ہوتی ہے جب تو وہ کسی کو پوچھ کے نہیں ہوتی ہے کہ کس پہ ہو رہی ہے وہ ہندو پہ بھی ہوتی ہے مسلم پہ بھی ہوتی ہے انڈیا کا تو کلیم یہ رہتا ہے نا کہ صرف یہ خالی کہنے والی باتیں ہوتی ہیں زمین پہ ہم لوگ رہے رہے ہیں ہم روز فیس کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کی ہومن رائٹس وائلیشن ہے جو ہر کسی پہ ہو رہی ہے اور جب آپ نے چٹھی سنگھ پورا کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مہجور نگر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ سکھوں کو مارا گیا ہے ٹھیک ہے اور کئی جگہ پہ ریسنٹلی ابھی پچھلے لاسٹ پانتھ ایک سکھ یوت کو جمہوں میں مارا گیا تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ خالی یہ ہندووں پہ یا سکھوں پہ یا یہ سبھی بھی ہو رہی ہیں ہم اس کو میشہ کرتے ہیں آگے بھی کرتے آئیں گے ہم ہندوستان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جتنے بھی ہمارے پلیٹیکل پریزنرز ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں یوتس ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کو وہ ریلیز کریں ٹھیک ہے بیک کلاس ہیں جو ان کو ختم کریں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ پیس اسٹبلش کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ان کو ختم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن جو ڈائلاگ کا ایک انڈیا نے پچھلے دنوں ایک رومرز یہ پھیلے کہ اپی ایسی کے ساتھ پسے پردہ کچھ ان کے پراسس چل رہا تھا اور ایک طرف سے تو اپی ایسی یہ کہتی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی ٹاک نہیں کرتے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ہم ان سے ملتے نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے لگے ماضی میں کہ اپی ایسی رابطے میں بھی تھی اپی ایسی ڈائلاگ بھی کرنے کی کوشش کرتی رہے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی میرا یہ کہنا ہے آپ ایسیکٹیوی ممبر ہیں اپی ایسی کے ظاہر میں اپی ایسی کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی ممبر جی اس ڈائلاگ پر ایسیس میں یا کسی بھی چیز میں اس کی کوئی بھی ایک پرچانٹ کی بھی انوارمنٹ نہیں ہے ٹھیک اکوپائیٹ کشمیر میں تین طرح کی ایڈیولوجیز کو سامنے دیکھا ہم نے کچھ لوگوں نے انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس کی بات کی کمپلیٹ انڈیپینڈنس جو ناجی صاحب بھی فرما رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ علاقے پاکستان کے بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں رہتے ہوئے جو زیادہ ڈومینیشن کس کی ہے دیکھیں جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہندوستان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ڈسپیوٹ ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کی ہم سب لوگوں کی جتنے بھی ہم ہیں ہول جمہو کشمیر کے لوگ ہیں یہ ہمارا یونانی مسئلی جو بھی فیصلہ رہے گا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلے کشمیر کا حل جمہو کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کی مدابق ہونا چاہیے جب بھی آپ کہیں ٹاکس کریں ویل کیا ہے لوگوں کی آپ کے خیال سے ظاہر ہے پبلک میں آپ جاتے ہیں لوگ کچھ تو ان کے سنٹیمنٹس ہوں گے جن کو آپ اڈریس کرتے ہوں گے نہیں لوگوں لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا وہاں میں جو جوارلہ نیرو نے کمیٹمنٹ کی تھی وہ تو آکے خود ارادیت کی تھی لیکن 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 سپوز وہ ریفرینڈم کے بعد لوگوں کی کیا ویلہ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کس چیز کو ووٹ دیں گے میں وہی کوسٹین ان کی طرف بھی لاؤں گے لوگوں کا تو یہ رائے ہے کہ لوگ تو کہیں گے کہ ہم پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں لوگوں کی یہ ویلہ ہے میں آپ کی طرف ہوں گا ناجی صاحب دوبارہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ریفرینڈم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹی نیشن ریزولوشنز کشمیری لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا یہ انیس سو سنتالیس اور اب میں کوئی خاص بڑا فرق میں نظر نظر نہیں آتا لوگوں میں مذہبی روجوحانات ہے اور کشمیر کی غالی بکثریت مسلم ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے پاکستان کے حق میں ووٹ زیادہ ہوں گے اس میں کوئی شک و شکل نہیں ہے آپ کا اپنا پائنٹ آف ویو میرا اپنا پائنٹ آف ویو یہ ہے جناب والی کی ہمارے اپنے پارٹی کا یہ ہے جناب کہ ہم گلگل بلتستان کی لاحظہ شناخت کو جو ہے نا برقرار رکھنا چاہتے ہیں میں 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 بتاتا ہوں میں پوری بتاتا ہوں میرے پوری چیز بتاتا ہوں اب کشمیر کی اس کروٹ بیٹھتا ہے اب علاقہ ہندوستان کو تو ایک طرف آپ چھوڑ دے اس بات کو چھوڑ ہم پاکستان اور کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں اگر ایک خود مختار کشمیر اسٹیبلش ہوتا ہے تو میں فیور کروں گا اس کی اس لیے اس لیے مختار کشمیر پوسیبل ہے یہ عالمی حالات پر منصر ہے ایک چیز بتائیں ناجی صاحب جو چند مائنسٹ ہے جو باہر پٹھا ہوا ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا ہے اور میں کسی کا مخالف نہیں ہوں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے میرے سوال کو سنیں اور کچھ جو ہیں یہاں ازاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ بھی کرتے ہیں شاید کبھی وہ گلگت بھی نہ گئے ہوں شاید کبھی مخوضہ کشمیر بھی نہ دیکھاؤ لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے ایک یونٹ بنیں گے مجھے بتائیں ایک طرف چائنہ ایک نیوکلئر پاور پاکستان سے آپ ناراض ہو جائیں گے نیوکلئر پاور انڈیا کے ساتھ آپ کی پہلے سے جان گے ایک نیوکلئر پاور ایک لینڈ لاک ایریا کشمیر سنٹر میں موجود ہے پہلی چیز کیا یہ پاسیبل ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا کیسے ہوگا میں آپ سے گزارش کروں کہ انڈیپینڈنٹ کا نارا لگانے والوں میں بھی دونوں طبقات کا جو ہے نہ کہیں 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 لنک ہے مثلا جن لوگوں کا ہندوستان سے لنک ہے ٹھیک ہے وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے نارے کے پیچھے ان سے وہ کمیٹٹ ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بھی اٹھا کے آپ کو دے دیں گے اور جن کا یہاں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر اور لداخ کو بھی اٹھا کے آپ کو دے دیں گے میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا بلاورستان نیشنل فرنٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جماعت ہے جو لوگ چاہیں گے وہیں ہیں ہم کسی کا ایجنٹ نہیں ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ان دو بڑی دو تین بڑی طاقتوں کے درمیان لڑائی کی بنیاد پہ ہی کوئی سیٹلمنٹ آئے گی ٹھیک ہے جس طرح ان کی لڑائی سے جن کی نہیں ان لوگوں کی لڑائی سے ہاتھیوں کی لڑائی سے یا تو چونٹیاں مسل جاتی ہے یا پھر بڑی لڑائیوں میں چھوٹے آہ جانور جو ہے نا وہ محفوس بھی ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ اس وقت جو سچویشن ہے نا انڈیپینڈنٹ کشمیر کہیں بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ میرا پوائنٹ تھا لیکن پاکستان کی حکومت نے جلگل پاکستان ختم ہو گیا آپ کے خیال سے بھی نظر نہیں آ رہا مجھے بھی نظر نہیں آ رہا اور یقیناً بال صاحب کی بھی بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان چاہتے ہیں اب دوسرا آپشن ہے کہ پلا کے پاکستان تب آپ کا کیا موقع ہے ایسی صورتحال کے اندر جب پاکستان کی پولیسی کشمیر کے جو ہے اب ہمارے ساتھ اپنی مرضی کا فیصلہ دے دیں گے تو یقیناً ہم اسے خوش نہیں ہوں گے اب اگر پاکستان کی سرکار جو ہے ہندوستان کے ساتھ کوئی گریٹر سیٹلمنٹ کر لیتی ہے ساری چیزیں ہو کے یہ چیزیں ختم ہو جائے تو پھر ہم پاکستان کی سرکار کے ساتھ بیٹھ کر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آزادی اور زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کو منوا کے ہم بیٹھیں گے ایک اکانومی کوریڈور کے حوالے سے اب ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید جیسے ایک تو آپ کو سرف رول کا 2009 میں ملا مزید کچھ اس میں امیڈمنٹس ہو سکتی ہیں مزید کوئی بہتر پوزیشن میں لائے جا سکتا ہے جی بی کو تب آپ کا کیا موقف ہوگا اس میں میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ یہ جو سن 2009 کے اس آرڈر کی بات کرتے ہیں یہ آرڈر ایک انتظامی آرڈر ہے اس طرح کی کوشش نہیں اگر کوئی کانسٹویشنلی آرڈر ہو تو آپ اس کی اماعت کریں گے میں یہیں بتا رہا ہوں آپ کو یہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 1947 سے اب تک اے بی سے پی اے سے پولٹیکل ایجنٹ سے یہ نام تبدیل ہوتے رہے پھر ریزیڈنٹ بنا پھر چیف سیکرٹری ایڈمنسٹریٹر اسی طرح ہو ہو کہ آج چیف منسٹر تک بات آگئی ہے ٹھیک ہے نا اب پاکستان کی حکومت اگر اس علاقے کو بازابطہ پاکستان کی کانسٹویشن کا حصہ بناتی ہے اگر ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو تین تیس میمبروں میں اگر میں مخالفت بھی کروں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ اس ہینڈر پرسنٹ کہیں پر جو ہے نہ اتفاق کرائی نہیں ہوتا ہے پاکستان کے سرکار اس کو جلدی کرے اس میں وقت لگو دارے آپ سمجھ سے صبح بنایا ہے یہ اگر بنا سکتے ہیں تو دیکھیں وہ تو اس لیے نہیں بنا رہے کہ اب اگر آپ صبح بنائیں گے پھر انڈیا کو وہ ملے گی میں بال صاحب سے یہ کوئشن کروں گا وہ آپ کا آٹیکل سی سیونٹی ختم کرے گا پھر ہمیں کیوں جب نہیں بنا سکتے ہیں تو الجائے کیوں رہے ہیں کریں کیا وہیں کرے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آزاد کشمیر کو جس طرح اٹرنومس کیا ہے اسی طرح گلگل بلدستان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ہے دیکھیں میری بات سنیں پریزیڈنٹ پرائی منسٹر وہاں ہیں اگر اسی طرح یہاں آپ کو گورنر اور وزیراعلا دیا گیا ڈیفرنس کیا بہت اچھی بات ہے میں نے نہیں کہا دیکھو گورنر وزیراعلا ہی نام رکھے آج آزاد کشمیر کو آپ نے جنڈہ ترانہ بھی دیا ہمیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جو بھی نظام دیتے ہیں وہ جسٹیفائٹ ہو اس کو کیا کہیں گے جائز جسے کہتے ہیں نظام لیجیٹمیٹ ہو اس وقت گلگت بلتستان کا نظام لیجیٹمیٹ نہیں ہے یہ ان لیجیٹمیٹ ہے لٹس پوز کس سنس میں وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے کیا بجٹ کے بجٹ نہیں دیا جا رہا وہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کیوں کہ دیکھیں آپ نے آرڈر پڑا ہے وہ جو سن دو ہزار نو کا آرڈر پڑا ہے آپ کو سر فرول کا دیا گیا ساری چیزوں میں آپ کو آرڈر آل موسٹ آپ انڈیپنڈنٹ ہیں کسی جگہ اب چند چیزیں تو ڈیفنسیو پائنٹ ایو سے زیادہ وہ تو سٹیٹ کے پاس رہے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ ڈیفنس اور فارن افیرز اور ہمیں جو ہے نوٹ چھاپنے کا اجازت دے دے وہ تو ایسا ہم نے کبھی ایسا کہا بھی نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں بال صاحب آپ بتائیے گا کیا جیسے فرما رہے ہیں ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں اس آرڈر کو اس آرڈر کو تحفظ کیا حاصل ہے مثلا ہم ہم کتابیں برد دیتے ہیں لیجسلیشن کر کے اس کے مطابق ہم ایک ہزار جو ہے ہم قانون سازیاں کرتے ہیں اس کو تحفظ کہاں سے ملے گی کسی کانسٹویشن پاکستان کی کانسٹویشن میں تو وہ نہیں ایک دسپیوٹ ہے نا دسپیوٹ ٹیریٹری ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک اپنی پوزیشن ہوسکی ہے نا اس پہ تو کوئی اس وقت پاکستان کیا ہم اس طرح ہونا ہے کانسٹویشن کے کس نکتے کی تحت آپ کسی جگہ باؤنے ہیں کسی نکتے میں ہے ہی نہیں تو نکتے کے تحت کس طرح ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک ڈسپیوٹری سٹیٹ ہے نا اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو جو ہے نا بغیر کانسٹویشن کے قبائلی علاقے کی طرح ایک نومن لینڈ کی طرح آپ اس کو آزاد کر کے تو نہ چھوڑے نا اس کو نظام بنا دے نا اس کا نظام بنا دے گا بھال صاحب اگر جیسے فرما رہے ہیں کہ پروونس بنائیں یا پروونس نہ بنائیں اور اس کو کوئی ایسی اندرونی پوزیشن مضبوط دے دیں اس سے کیا فرق پڑے گا اکوپائٹ کشمیر میں جاری جو تحریک ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اس سے تو یہ ہوگا کہ اگر یہاں پہ اگر آپ کوئی حلچال کرتے ہو اس پہ چھڑ چھڑی کرتے ہو تو وہ بھی اس لیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس پہ چھڑی کرے گی وہ بھی اس کو ڈسٹرپ کرے گی وہ بھی اپنے لاز کو وہاں پہ کرے گی ہمارا یہ ماننا ہے کہ پہلے ہم ہندوستان اور پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ ہے جو اس کو حل کرو جب یہ جمہو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایٹومیٹیکلی یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے یہ سارے ارزال ہو جائے گی یہ آپ مان کے چلیں یہ بشواس کر کے چلیں کہ یہ سارے مسئلے سال ہو جائے گی گلگت بلتستان کے حوالے سے آل پارٹی زوریت کانفرنس کا کیا موقف ہے وہ آل پارٹی زوریت کانفرنس کہتی ہے کہ یہ جتنا بھی بیلٹ ہے چاہے وہ جمہو ہے گلگت بلوچستان ہے لداک ہے ویلی ہے مجفر آباد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا مسئلہ حل ہوگا پر پہلے جمہو کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ٹھیک عباد صاحب میں آپ سے بات کو کنٹنیو کروں گا ہمیں جائن کیا امیر جماعت اسلامی سراج الحاق صاحب نے اسلام علیکم سراج الحاق صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ سر بہت نوازش آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام میں ایک تو میں نے آغاز میں ایک بڑی امپورٹن نیوز ویرز کو دی کہ انڈیا نے افغانستان سے قیدیوں کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا ہے دیلی میں یہ سراج صاحب بات ہے اس وقت کی کہ جب امریکہ نے اٹیک کیا افغانستان پہ اور ٹیک آور کیا اور اس وقت جو جب طالبان ریجیم کا خاتمہ ہوا ایک سو دس پاکستانی تھے جن کو انہوں نے افغانستان میں ان کو قید کیا تھا شوگرام جیل میں شوگرام جیل جو ہے یہ بلکل گونتا نموبے سے بھی یہ خطرناک قسم کی جیل ہے جہاں قیدیوں کو رکھا گیا تھا ایک سو دس پاکستانیوں کو اب ان کو وہاں سے دیلی شفٹ کر رہے ہیں ایک تو چیز میں نے یہ کنکلور کی دوسری چیز آپ سے میں بات یہ کرنا چاہوں گا جو نیشنل ایشوز ہیں اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان میں دشتگردی ہو رہی ہے اور اس کے لنکس کہیں نہ کہیں انڈیا کے ساتھ مل رہے ہیں کہیں افغانستان کے ساتھ مل رہے ہیں ہماری خرجہ پولیسی کو آپ اس وقت کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں آپ کے اپوزیشن میں بھی اچھے تعلقات ہیں آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں ہماری سٹیٹ پولیسی ٹھیک ہے جس طرح ہم چل رہے ہیں یا اس میں کوئی چینج کی زورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ افغانستان زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کیے اور یہ آج سے نہیں ہے چورتر سے ہی یہ مسلسل انڈیا کی حکومت جو بھی ہو وہ اس دنوں میں شریک ہے اور انہوں نے ہمیشہ وہاں کیم قائم کی ہیں وہاں لوگوں کو ٹرننگ دی ہے وہاں لوگوں کو پاکستان کے خلاف اکسایا بھی ہے اور آج افغانستان میں جتنی بھی کیم موجود ہے جہاں پاکستان میں مداخلت کیلئے اور یہاں ٹیک کرنے کیلئے لوگ تیار ہو رہے ہیں میں ان کا ایک حصہ ہے اور خود بلوچستان میں بھی ماضی میں خود وزارت داخلہ نے اس کا اعتراف کیا ہے جی جی بہت سارے واقعات میں انڈیا ملوث ہے اور اس طرح واقعہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے یہ جو ابھی ہماری پالیسی یا گورنمنٹ کی یہ ٹھیک ہے یعنی یاداش اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ انڈیا کے بہت ہی ذمہ دار وزیو نے اعلان کیا جی جی ہم بدلہ لیں گے اور ہم اسی طرح ضرد دیں گے اور اب کی بار جو چار سدہ میں حملی ہوئے ہیں جی جی بہت سارے اداروں نے اس وقت کا اعتراف کیا کہ ان کے تانے بانے بھی انڈیا کے سپارت خانے سے ملتے ہیں تو آج یہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے یہ بھی آپ ان کے اثرات دیکھیں گے پاکستان کے خلاف کہ لوگ وہاں سے انڈیا وہ انتقل کر رہے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے جی جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزارت خارجہ کو حکومت کو اس کا نوتس لینا چاہیے اور انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کلیر کرنے کی ضرورت ہے انڈیا کے بارے میں یک پیچ پر رہنے کی ضرورت ہے اس وقت خود پاکستان کے جو اہم ذمہ داران ہے انڈیا کے پالیسی کے بارے میں متضاق کی حالات اور پالیسی ہے اس طرح کے پالیسی ان کا نقصان پاکستان ہی کو پہنچ رہا ہے جی سرائش صاحب میں ایک اہم چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا افغانستان میں اب ایک نیا فنمونہ جو دائش کی صورت میں سامنے آ رہا ہے اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ لڑائیاں چل رہی ہیں ان کی طالبان کے کنٹرول میں جو علاقے تھے ان پہ وہ ان کے عملے ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان میں دائش کو سپورٹ کرنے میں کس کا کردار ہے یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے سو پہلو ہے جی جی اب کہیں پہ دائش کے عملے طالبان کے خلاف ہو رہے ہیں کئی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں کئی حکومت کے ساتھ ان کے مفاہمت ہے اور طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں اسی طرح طالبان کا بھی مسئلہ ہے بارل بحث کے مجموعی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغان گورمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے صرف شہروں تک ہے یا پکی صلقوں تک ہے یا آہ پہوجی چھاؤنیاں تک ہے جب سے کہ افغانستان میں ایک مستقم حکومت نہیں ہوتی ہے اور وہاں امن خیل نہیں ہوتا ہے تو ہمارے مسائل بھی نہیں ہوتا ہے سراج صاحب ہماری حکومت نے امریکہ نے امریکہ سے رابطہ کیا اور انہوں نے انہیں کہا کہ جو بھی ٹروریسٹ کیمپیں افغانستان میں یا جو دہشت گرد وہاں سے پاکستان پہ عملے کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں لیکن افغانستان نے نہ ماضی میں کاروائی کی نہ مستقبل میں اس کے کوئی امکانات لگ رہے ہیں نہ کوئی ڈراؤن عملے وہ کریں گے ان پہ وہ تو ان کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں تو اب ہماری گورمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا کیا کوئی ایسا آپشن ہے جیسے انہوں نے سلالہ چک پوسٹ پہ پہلے میں حملہ کیا کبھی وہ سرادی علاقوں سے پاکستانی علاقوں میں حملے کرتے ہیں افغان فورسز تو کیا پاکستان فورس بھی وہاں اٹیک کر سکتی ہے ٹارگیٹڈ آپریشن اور ان لوگوں کو نشانہ بنا سکتی ہے جنہوں نے پاکستانی سرزمین میں خون کی ندیاں بھائی ہیں دیکھیں اس وقت ایک تو پاکستان کی حکومت میں جو افغانستان کے اندر طالبان مولا محمد عمر کے جو جماعت ہے ان کے اور افغان گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات شروع کی ہے جی جی اور اس میں پاکستان کے علاوہ اور بھی بڑے اہم ملک شامل ہے جی جی اگر یہ میں شہور ہو جاتے ہیں اور وہاں ایک سٹلمنٹ اور بات بنتی ہے انہوں نے فہم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے فائدے کی ہے جی جی باقی اگر افغانستان کے اندر پاکستان ہی حملے کرے تو اس پر افغان گورنمنٹ کے لیے دیکھ بہانہ بن جائے گا جی جی اور افغان گورنمنٹ کا نام استعمال ہوگا اور کام انڈیا کریں گے اور اس طرح اسرائیل کام کریں گے جی جی مرے خیال میں یہ بہت احتیاط اس کے ساتھ آگے بلنے کا کام ہے جی جی اور اپنے بارڈر پہ اور انٹرنل سیکیورٹی کی طرف زیادہ تو جو دینی کی ضرور ہے جی سراج صاحب آپ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی تنظیم کے سربراہ ہیں جو پاکستان میں ٹونیشن تھیوری کی بات کرتی ہے اور اسلامی نظام کی ایمپلیمنٹیشن اور یہ ساری چیزیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پولیٹیکل سسٹم کا بھی حصہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ اس جمہوری نظام میں رہتے ہوئے آپ کوئی ایولیشن کر سکیں کوئی چینج لاسکیں یا آپ کو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اپنا نہ ہوگا ہماری دستور ہے جماعت اسلامی تو ایک دستور کی بنیاد پر چلتی ہے یہ کسی خاندان کی پارٹی نہیں ہے نخان نواب اور اڈیرے جی جی چودری کی جماعت ہے بالکل ایک جمہوری جماعت ہے اور جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کی تمزین کے اندر بھی جماعت ہے یہ سر اسلامی جماعت یا جمہوری جماعت جماعت ہے سرائی صاحب یہ ایک question پوچھنا چاہوں گا اسلامی جماعت ہے یا جمہوری جماعت ہے ایک راستہ ہے کہ ہم رائیامہ کو ہموار کریں گے لوگوں کو منظم کریں گے اور پھر اس کی سپورٹ سے ان کے رائے سے ان کے آہ ووٹ سے ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست خائم کریں گے آہ میں یہ پوچھا سر کہ آپ کی جماعت جو وہ اسلامی جماعت ہے یا جمہوری جماعت ہے سر کیونکہ ڈیموکریسی ایک الگ چیز ہے اسلام ایک الگ نظام ہے سارا تو یہ دونوں چیزوں میں کہیں کوئی کنٹر اللہ رب العظیم کا حکم ہے کہ وہ شاوروں سے عمر جی جی اپنی امور میں مشاورت کرو ایک سوسری کے رائے کا احترام کرو جی جی اور جب وہ مشاورت کرے پھر اللہ پر توکل کرے جی جی ایک مغربی جمہوریت ہے جس میں اسلامی کے لوگ بیٹھ کر کبھی ہم جنس فرستی کی اجازت دیتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں اس طرح کبھی سور کو اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں لیکن ہم اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس میں فرق خاندان اور سوسائیٹی کے ترقی ہو اور جس میں ایک ویلٹی اور اسلامی معاشرہ ہو جی جی اور جس میں میک ہی کرنا آسان حلال کمان آسان شادی کرنا آسان جی جی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جی جی ہمیں ایک ایسی سوسائیٹی کی تعمیر کے لئے جمہوری راستے پر یقین رکھتے ہیں جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب مل کر اعلان کرے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں قرآن سنت مانتے ہیں مگر جمہوریت تو سکتے ہیں اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو خلافہ راشدین کے زمانے سے آج تک موجود ہیں جی جی میرا آپ سے آخری کوئسن ہے سراج صاحب پاکستان میں ایک ایمپریشن یہ ہے کہ یہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے پولیٹیکل سسٹم جو ڈیلیور نہیں کر پا رہا نہ یہ ٹروریزم پہ کنٹرول کر پایا نہ مہنگائی کم ہوئی نہ ہماری ڈیپلومیسی بہتر ہوئی نہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی معاملات کر سکے نہ ہم کشمیر کا مسئلہ حال کر سکے ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں آپ کو آرمی کو انوالف کرنا پڑتا ہے اگر افغانستان میں پیس ٹاک ہے تو آرمی چیف ہوں گے ایران سوڈیرب کلیش ہے تو آرمی چیف ہوں گے کوئی اور مسئلہ حال ہوگا کوئی الٹرنیٹ سسٹم اس کے لیے ضرورت پڑے گی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جمہوریت ازاد نہیں ہے اور اس جمہوریت پر چند سرمایہ داروں اور تم ظالم جاگرداروں کا قرضہ ہے اور ایک خاص فسم کی کرت اشربیہ ہے جنہوں نے اکثر پارٹیوں پر قرضہ رکھا ہے اور اس کو اپنے مقاطع کے لیے اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن ایک حقیقی جمہوریت کے لیے ہمیں جب جاہت کرنی چاہیے جس میں پیسے کی بنیاد پر اوڈ کا استعمال نہ ہو اور جس میں لوگ ازادانہ طور پر میریج کی بنیاد پر صلاحیت کی بنیاد پر سقوی کی بنیاد پر اپنے اوڈ کا استعمال کریں جس وقت تو اگر آپ ایک عرب روپے خرج کر سکتے ہیں تو آپ کونی سمی کا ممبر بن سکتے ہیں یہ تیجہ حریت نہیں ہے تو بلکل پیسے کا کیل ہے اور یہ تو تجارت ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن تکڑا ہو جائے اور باست ریاست جو آئین کا دپا ہے جس میں کوئی بدنام آدمی چورو اور لوٹیرہ اور رڈاکو اور بدنام اور کرپ آدمی امیدواری نہیں بن سکتا ہے جس تین الیکشن کمیشن نے آئین کے روح کے مطابق کنیڈیچر کے لیے اپنی اصولوں کو لاغو کیا تو میرے خیال میں اس کے نتیجے میں کوئی غلط آدمی ہے اور کوئی کرپ آدمی تو امیدواری نہیں بن سکتا ہے اور جب یہ اصول بنا ہے کہ ایک قومی سمیلی کا ممبر اسی طرح پیسہ نہیں بہائے گا اور صبحی سمیلی کا ممبر بھی جی جی شک پر بھی عمل ہو جائے اور الیکشن ری فارمز ہم چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی آئیندہ الیکشن سے پہلے اس طرح ایک تحریک چلائیں گے جس میں الیکشن ری فارمز کم یقینی بنا لے لیکن جمہوریت تھی کہ اس وقت کمزور ہے اور بہت سارے گلے شوکے موجود ہیں جی جی اور لیکن وہ جمہوریت کی خرابی نہیں ہے وہ موجودہ کرپ تشراپی اور حکمرانوں کی کمزوری ہے جی 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 اور شوقت فارٹیوں پر جن بڑے سرمایہ داروں اور سیاسی پندکوں نے قبضہ کیا ہے ان کے خرابی کے وجہ سے جی جی وہ نظام خراب ہوا ہے انشاءاللہ مارچ میں کرپشن کے خلاف اور غربت کے خلاف ایک مومنٹ ایک مہم شروع کرنے کا ارادہ رکھیں اور جس میں تمام بازمیر باشعور کرپشن سے نجات اور کرپشن سے نفرت کرنے والے اور نجات نجات کی خواہش مند لوگوں کو ہم اس میں شامل کر رہا ہے بہت بہت شکریہ سراجل حق صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا میں ناظرین یہاں لوں گا چھوڑا سا بریک بریک کے فوری بات جب ہم آئیں گے تو ہم نواز ناجی صاحب سے اور سنگ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے دیکھتے رہیے گا روز کی تحقیق